بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ناظرین اور سامنے سلسلہ ہے پیرٹ فیملی کا اور میں نے آپ سے وعدہ کیا تھا کہ ایک ایک کر کے آپ کو ان کے جتنے بھی مختلف گروپس ہیں یا گروہ ہیں توتوں کے ان کے بارے میں اور ان کی تصابیر بھی ساتھ آپ کو میں دکھاؤں گا تاکہ آپ کے علم میں اضافہ ہو سکے اور ہم لوگ اپنی معلومات آپ کے ساتھ شیئر کر سکیں تو یہ ایک جو کلغی دار یہ ہوتا ہے نا توتا یہ سفید رنگ کا ہوتا ہے اس کو کہتے ہیں کاکٹوز کاکٹوز یا کلغی دار دوتا ہے اور یہ متحرک کلغی دار دوتا ہوتا ہے اور یہ سمجھیں کہ یہ بہت انٹیلیجنٹ ہوتا ہے اور مختلف حواسط نقل کرتا ہے باقیدہ آپ جس طرح آپ بولیں گے تو اسی طرح وہ بھی بولنے کی کوشش کرے گا اور بڑا ہی زیرک ہوتا ہے زیرک مینز انٹیلیجنٹ ہوتا ہے بہت زبردست ہے اور اس کا سائز جو ہے نا وہ تیرہ انچ سے لے کے تیس انچ تک لمبائی یعنی چونچ سے لے کے دم تک ہم لوگ ناپتے ہیں نا تو پرندے کو تو اس کی لمبائی جو ہے نا یہ کوئی چھوٹا بھی ہوتا ہے تیرہ انچ اور تیرہ انچ کا مطلب ہے کہ ایک فوٹ سے ایک انچ بڑھا اور تیس انچ تک لمبا یہ ہوتا ہے اور یہ بہت ہی مقبول پرندہ یہ تصور کیا جاتا ہے خاص طور پر جو اس کو پالتو پرندے رکھنے کا شوق رکھتے ہیں جو پالتو رکھتے ہیں تو ان میں یہ بہت ہی پسند کیا جاتا ہے اور اس کو بڑی آسانی سے ٹیم کیا جا سکتا ہے صدایا جا سکتا ہے تو یہ تھا کاکٹوز اور باقی انشاءاللہ تعالی آپ کو اور بھی اگلے پروگرام میں چھوٹے پروگرام سے اگلے پروگرام میں کوکٹیل کے بارے میں آپ کو میں مفید معلومات وہ بھی باہم پہنچاؤں گا انشاءاللہ اور اسی کے ساتھ ڈاکٹر اشعف صاحب زادہ کو اجازت دیں لیکن اجازت سے پہلے قرآن پاکی ایک آیت کا ترجمہ پیش خدمت ہے اللہ رب العزت کا فرمان ہے کہ پرہیزگاری بہترین سامان زندگی ہے یعنی جو ترجمہ لیٹرال ترجمہ ہے نا وہ ہے بہترین سامان پرہیزگاری ہے یہ پارہ دو اور سورہ دو اور آیت نمبر ہے ایک سو ستانی وان نائنٹی سیم اور یہ عنوان ہے بدی سے بچو اسی کے ساتھ ڈاکٹر اشعف صاحب زادہ کو اجازت دیں انشاءاللہ اگلے پروگرام میں ملاقات ہوگی اپنی دعاوں میں یاد رکھیں بھی ملا